ہیلو ایوریون کیسے ہیں آپ سب میں صدہ سواگت کرتی ہوں آپ کا اپنے یوٹیوب چینل یوٹیوبر صدہ میں تو فرینڈس آج میں آپ لوگوں کو کلیک سمپل آلو گو بھی کی ریسے پی سبجی کی لے کے آئی ہوں ساتوک طریقے سے بینہ آل احسن پیاج اور بینہ کم تیل مسالے میں میں سبجی کیسے بنا سکتے ہیں آپ لوگوں کو دکھاؤں گی تو فرینڈس یہ دیکھئے بھی میں نے کڑھائی میں اپنے تیل ڈال دیا ہے اور تیل ڈالنے کے بعد میں یہ دیکھئے میں اس میں فورا جیرہ اور میتھی بھی ڈال رہی ہوں اور ساتھ ہی ساتھ میں اس میں آلو ڈال دیئے ہیں آلو چھوک دیا ہے آلو کو میں اچھے سے ملا دی رہی ہوں تاکہ سارا تیل اس کے اوپر لگ جائے سب تیل کی کارٹنگ ہو جائے آلو کے اوپر تو یہ آلو جلیں گے نہیں اور اچھے سے بونیں گے تو فرینڈس یہاں پہ میں نے نمک خلدی بھی ڈال دیا ہے نمک خلدی کو میں اچھے سے مکس کر دوں گی آلو میں نمک میں پہلے اس لیے ڈال دیتی ہوں تاکہ سب جی ہماری گلے اچھے سے نمک ہر چیز کو گلاتا ہے تو آلو کو بھی ہمارے جلدی پکا دے گا وہ تو یہ دیکھئے میں نے گو بھی کو بھی دھولیا ہے اور گو بھی میں نے چھوک دیا ہے آلو کے ساتھ میں ہی اور اس کو میں نے ڈھک دیا ہے تاکہ یہ اپنی سٹیم میں ہی پکتا بھی رہے اور بھونتا بھی رہے تو یہ دیکھئے یہ میں نے ہری میرچ چاپ کر لی ہے ایک اور اب میں ٹماٹر چاپ کر رہی ہوں تو فرینڈز گو بھی جو ہم نے لی تھی وہ گو بھی کو میں نے پہلے ہی کٹ کے اور اس کو بھگونے میں گرم پانی میں کر کے اس کو تھوڑا سا اوبال لیا تھا تاکہ اس کے اندر کے جو بھی کیڑے وگر ہیں وہ مر جائیں بعد میں اس کو دو تین پانی ساف پانی سے ہم دھول لیتے ہیں آج کل کی جو گو بھی ہے مارکٹ میں آ رہی ہے وہ تھوڑی بینا سیزن کی ہے تو تھوڑا اس میں کیڑے مکوڑے رہتے ہیں تو اس کو ایسے اس طریقے سے میں کر کے بناتی ہوں یہ دیکھئے میرے ہی ٹماٹر بھی چاپ ہو گئے ہیں اب میں سبجی کو چیک کر لی رہی ہوں کہ کہیں جل تو نہیں رہی نیچے سے پر یہ ابھی ٹھیک ہے بھون رہی ہے اس کو تھوڑا ہمیں اور بھوننا ہے تب تک بھوننا ہے جب تک اس پر تھوڑا ہلکی ہلکی سی براؤن براؤن سی جو چٹیاں سے پڑ جاتی ہیں داک سے ویسے نہ پڑ جائیں تب تک ہمیں اس کو بھوننا ہے اس سے اس کا ٹیسٹ اور اچھا ہے گا سندہ سندہ اور یہ دیکھئے اس طریقے سے میں اس کے لئے مسالہ بناوں گی تو مسالے کے لئے میں ایک چھوٹی سی کٹوری میں تھوڑے سے سیمپل مسالے ایک دم بہت زیادہ ہارڈ نہیں نورمل دھنیا اور یہ لال میرچ اور حلدی ایسا ہی کر کے تو میں ایک مسالے کا گھول بناوں گی تو یہ دیکھئے میں اپنے مسالے ڈب میں سے تھوڑی سی لال میرچ لے رہی ہوں یہ تھوڑا سا میں نے ہلکا سگر مسالہ لیا ہے اور یہ دیکھئے میں نے اس میں پانی ملا دیا ہے اس میں میں نے ایک جمز دھنیا بھی لیا تھا اور یہ دیکھئے تھوڑی سی یہ لال میرچے جو کلر کے لیے ہے بس یہ اس کا کلر دیتی ہے تھی کھانا ہی کرتی تو یہ میں نے پانی میں گھول لیا ہے اس کو مسالے کو تو یہ دیکھئے میں تھوڑا سا اس کو چیک کر دیکھئے دیکھئے بالوں پہ اور گوبی پہ ہلکی ہلکے سے چٹیاں سے پڑ گئی ہیں تو یہ مسالے کا جو گول میں نے بنایا ہے پیسٹ یہ میں اس میں ڈال دوں گی اور ان کو اچھے سے بھونوں گی اور یہ مسالوں کو بھونتے بھونتے جب ان میں سمیل آنے لگ جائے بھوننے کی ایک دم اچھی سی خوشبو آنے لگ جائے گی اور ان سے تھوڑا تیل بھی مطلب یہ مطلب چکنے چکنے سے تھوڑے سے دیکھنے لگیں گے آئل سے تو میں ان میں ٹاماٹر ڈال دوں گی اور ٹاماٹر کے ساتھ میں نے ہری مرچ بھی ڈال دی ہے میں ہری مرچ تڑکے میں نہیں ڈالتی ہوں کیونکہ میری چھوٹی بی بھی ہے وہ بھی کھاتی ہے تو اس کو تیل میں جب ہم مرچ پکا دیتے ہیں تو اس کا فلیور پوری سبجی میں ہو جاتا ہے اور تیخہ ہو جاتا ہے تو میں اوپر سے ڈالتی ہوں تو اتنا تیخہ نہیں ہو پاتا ہے تو اس لئے میں نے اوپر سے ہری مرچ ڈالا ہے اور یہ دیکھیں ٹاماٹر بھی ڈالا ہے اور سب میں نے ڈھک کے اس کو پکنے دیا ہے تھوڑا سا پانی میں نے مسالے کی کھٹوری کو دھو کے ڈال دیا تھا تو یہ دیکھئے یہ میں نے میٹھا بنایا ہے بوندی کا گھر پہ ہی کلچام کو بنا کے بھی گو دیا تھا اس کو بھیگنے میں ٹائم لگتا ہے تو یہ چاسنی میں اچھے سے اس نے چاسنی سوک لیے آپ لوگوں کو اس کی ریسی پی چاہیے تو مجھے کومنٹس باک میں بتائیے گا تو میں ایک دن آپ لوگوں کو یہ بھی بنا کے دکھاؤں گی یہ دیکھئے میں دیکھا رہی ہوں کتنے اچھے سے اس نے چاسنی کو ابزورب کیا ہے تو فرنڈز اب ہم سبجی کو چیک کر لیتے ہیں اس سمیں دیکھئے ٹاماٹر اچھے سے گل گئے ہیں اور میں ان کو تھوڑا میش کر رہی ہوں جب ہم آلوہوں کو تھوڑا میش کر لیتے ہیں تو اس کا اور اچھا flavor آتا ہے سبجی میں تھوڑے سے آلوہوں کو ایسے ہی کوٹ دے رہی ہوں میں تاکہ یہ تھوڑے میش ہو جائے ان کو یہ گلچی کی مجد سے ہی میں یہ جو سپیچولائزی سے دبا دبا کے تھوڑا میش کر دے رہی ہوں اب اس میں ہم اپنی ضرورت کے حساب سے ہمیں جتنا گریوی رکھنا ہے اتنا پانی ایڈ کر لیں گے تو آپ کو چاوال کے ساتھ کھانا ہے تو آپ تھوڑا جیادہ پانی لے سکتے ہیں روٹی کے ساتھ کھانا ہے تو تھوڑا کم تو ہم روٹی کے ساتھ ہی لیں گے تو میں نے تھوڑا سا پانی ڈال دیا ہے گریوی کے لیے تو فرنڈ سبجی کو میں نے پانچ منٹ ایسے ڈھک کے پکا لیا اچھے سی دیکھیں سبجی ہماری پک کے تیار ہو گئے اوپر سے اس نے ہلکا ہلکا اویل بھی چھوڑ دیا کنارے کنارے پر یہ دیکھیں اچھا کلر آیا ہے اب سبجی میں ہم ہری دھنیا بھی ڈال دی رہے ہیں ہم نے ہری دھنیا ایڈ کر دیا ہے اب دیکھیں یہاں پہ میری بیٹی چپس کھا رہی ہیں اور ان کے پاپا روٹی بنا رہے ہیں آج روٹی انہوں نے ہی بنائی تھی اور بڑی سندر روٹیاں بنی تھی یہ دیکھیں اچھی روٹیاں بن گئی ہیں اور یہ دیکھیں میری سبجی کتنی اچھی تیار ہوگی تو فرنڈس میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں thank you so much